گارمنٹ گرنٹ آئی سکولش کے ناں زارہ یہ وگویت کیا تھا کس پجہ سے بگویمار یہ بس ٹیچروں نے کہا کہ یہ وائرس سے درختوں پہلے رہی ہے سی وجہ سے صبح اسمبلی میں سے درخت کے نیچے کر رہی تھی یہ گیارہ تھی بچیاں گیارہ تھے پہلے مجھے ہوا پھر اس کے بعد ساری بچے ہم کو رہی تھے موسیقا دیکھیں سب سے پہلے جب یہ محمد شیئی سکول میں یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے سٹوڈنٹس کو جب ریفر کیا گیا سیول ہاسپیٹل تو اس وقت ہیڈکوارٹر جو تھا مستوں کا وہاں پہ ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی کیونکہ وہاں پہ ہمارے ولستان نیشنل پارٹی کی کچھ لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے باقید اس کو کوریج دی پھر فردر ان میں سے کچھ ورچیوں کی کنڈیشن جب ورسٹ ہونے لگی تو ان کو انہوں نے نواب وانسوکش ہاسپیٹل ریف کیا وہاں پہ بھی ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی لیکن کیونکہ سائکولوجیکل یہ ہے کہ وہ جو پیرنٹس ہیں یا لوگ ہیں وہ زیر پریشان ہیں بچی کو سانس نہیں آ رہا ہے اور مجھے بچیاں بہت خوف زدہ لگی میں بھی سی ایم ایچ کو بھی وزٹ کر کے آئی ہوں بچیاں کافی خوف زدہ ہیں ایک دو بچیوں کو تو لٹرلی فٹس ٹائپ یعنی میں نے خود دیکھا پڑ رہے تھے اور ان کو آکسیجن دیا جا رہا تھا اس کے ساتھ پھر بعد میں صبح ہی میں نے جیسی وہ ایک نیوز چینل جو ہمارا ہے تو اس کو جب میں نے دیکھا اور سوشل میڈیا پہ تو مجھے پتا چلا کہ عشقین گلز ہائی سکول میں بھی یہ واقعہ ہوئے تو اسی وقت فوری طور پر میں نے میڈم سے کانٹیکٹ کیا تو میڈم نے بتایا کہ بچیوں کی ذرا کنڈیشن سہی نہیں ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو پہلے میں وہاں گئی اور اب میں یہاں ہی یہاں جتنی بچیاں تھی ان کو الرجی ہوئی ہے ان کو سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ڈی جی آفیس کی طرف سے بھی انویسٹیگیشن کرنے کیلئے ان کے آفیسرز آئے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف گلز اسکول میں بچیاں کیوں ایفیکٹ ہو رہی ہیں یعنی وہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں وہاں کی آبادی بھی ہے مقامی آبادی ظاہر ہے شہر کے اندر یہ اسکول ہے تو باقیوں سے کوئی کمپلین نہیں صرف بچیاں ایفیکٹ ہو رہی ہیں تو اس کو جو ہے نام بارہ ڈی جی کے ہیلتھ کے تھو ہوئی ہم اس کی انویسٹیگیشن آفیسرز کو میں نے یہاں کہا کہ اس کو بڑا کین لی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی وائرل سپری کوئی کر جاتا ہے جو صرف بچیوں کے لیے ایفیکٹیو ہے کیونکہ سکول میں کوئی سپرینگ کے لیے بھی کوئی اس وقت یعنی سپری وغیرہ بھی نہیں کیے گئے ہیں تو میں نے یہی کہا نا اگر وائرل بھی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ وائرل ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور آویس یہ ایک ڈی جی آفیس کی طرح سے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے انشاءاللہ میرے پورٹ دے دیں گے ملے پک نزید ہے دورا فائدا مدر اس وقت آیا ہے ایفرس کانی ہے ایفرس